بسم اللہ الرحمن الرحیم ریکویسٹ کروں گا کہ ان کے والد کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ اپنے حبیب کے صدقے ان کو جنت الفردوس میں بہترین مقام عطا کرے اور ان کو صبر جمیل عطا کرے اور ان کے گھر والوں کے لیے آسانی والے معاملات کریں بس یہ میں نے آپ سے دعا کروانی تھی ریکویسٹ ہے میری آپ نے ضرور دعا کرنی ہے اور آج کے پروگرام کا جو ہمارا تھیم ہے وہ بڑا کومن ہے اس وقت ایک طرف تو روٹی سولہ نپیکی کی گئی ہے بلکل مختلف تندوروں میں مل رہی ہے یہ اچھا نیشیٹیو ہے گورنمنٹ اور پنجاب کی طرف سے لیکن ساتھ ساتھ پیاس کہاں ہے بجلی کہاں ہے پیٹرول کہاں جا رہا ہے ڈیزل کہاں جا رہا ہے اور سب سے بھر کر بڑائی لر مرگی دیسی مرگی تھے دور دیگال مٹن دور دیگال ایک کٹا دور دیگال وچھا جنہوں پنجابی چگہندے نہیں ہوتے دور دیگال یہ چیزیں کہاں جا رہی ہیں روٹی سستی ہوئی ہے اس انیشیٹیو کو لوگ کیسے دیکھتے ہیں روٹی سولہ کی ہوئی ہے لیکن باقی چیزیں بھی س سر روٹی سولہ گی سر جے سولہ یہ تو مزاق کر رہے ہیں نیا جی مزاق کر رہے ہیں ایسی میں پنتالی سال میری عمر ہے پنتالی سال کی عمر میں پنتالی سال کے بعد مجھے شعور آگے رہو اور شاگی تھی مچور بنا آگیا تھا اتنے زانبز ہیں کپران میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھے گا کیا کرنا ہم سولہ روٹی ہمیں پرول سستہ چاہیے ہمیں گیس سستی چاہیے ہمیں بجلی سستی چاہیے اور سات اٹھ سر پر زاربے میں دیادی میں کیا کریں گا مجھے بتائیں نا آپ نہ گر کا بیل دے سکتے ہیں نہ مکان کا کریہ دے سکتے ہیں نہ آپ اپنے بچے پاتھتے ہیں نہ آپ بچے کو آپ تلیم کے لیے بے سکتے ہیں یہ چیزیں میں چاہیے سولہ عمر کی روٹی کیا کرنی مجھے یہ پت اگر اسلام میں خودکوشی حرام نہ ہوتی تو خدا کی قسم کئی مسلمان خودکوشی کر چکی ہوتے اگر اسلام میں خودکوشی کر چکی ہوتے ہیں 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 چکی ہوتے ہیں چکی ہوتے ہیں اگر اسلام سے چکی ہوتے ہیں اگر اسلام میں خودکوشی کر چکی ہوتے ہیں یار یہ پاکستان میں کیا نظام چل رہا ہے میں ایک بات کر رہا ہوں میں ایک بات کر رہا ہوں بڑسا بڑسا نہیں سیکھیں سجادری آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ یہ جو وزیر آدم صدر ان کے لیے ہمارا پورا پاکستان غرق ہو جائے انہوں نے کہنا ہماری کرسی بجنی چاہیے بس شبانہ شریف وزنی اور شبانہ روز وہ آپ کی بات دیگا شبانہ شریف وزنی یہ دیکھیں نا سولر بے کی روٹی سولر بے کی روٹی اور بی سولر بے کا نان میری بات سنیں سولر بے کی روٹی اور بی سولر بے کا نان بائی جان بات سنیں اور انہوں نے بی سولر بے پٹرول کی طرح بتا دی ہیں کیا فائدہ آپ نے مجھے یہ بتائے سولر بے روٹی کرنے کا روٹی تو سولر بے کی آپ نے کر دی ہے لیکن جو ہم یہ غریب عوام ہیں آٹے کا ٹھیلہ تو سستہ اور ملنا چاہیے یوٹلٹی سٹور والے آٹے کا ٹھیلہ کہتے ہیں کہ یہ سکیم میں ہے تو سستہ ملے گا اگر سکیم میں نہیں ہے تو آپ کو پورے پیسے کا ملے گا آٹے کا ٹھیلہ تو سستہ کراؤ اور روٹی سستی کیا کر رہی ہیں ہم لوگوں نے آپ تو روٹی بزار میں کھالو کہ سولہ روٹی کی جو آپ کا کمبہ ہے وہ کہاں سے روٹی کھائے گا اب اس چیز کا جواب دینا جو آپ کا گھر میں آپ کے بچے ہیں وہ روٹی کہاں سے کھائیں گے آٹے کا ٹھیلہ ہی سستہ نہیں ہوگا میں نے ایمی روٹی بزار نے کہاں گے کھائیں گے سولہ روے کی روٹی ہاں جی کتے مل دے کہیں تھانکیو کہہ پی Spiel آپ ہی مریم نو تھانکیو کہو اگرہ میں نہیں Pediel کی روٹی کھائی ہو بچیس روے کی روٹی بناب دے دینا پچیس روے کی روٹی کھائی ہو بچیس روے کی روٹی کھائی ہو آپ ہی مریم شکریہ کہو بشک کا شکریہ veterinary مریم بیو تو مریم بیو کو اگر لگتے ہیں کہ شکریہ ٹینکس بولنے کا مقام ہے عوام مجھے ٹینکس بولیں گے تو ضرور ہم اس کو ٹینک بولیں گے وہ خود سمجھدار ہے ماشاءاللہ نوازیرمیان محمد نوازیر کی بیٹی ہے وہ خود سمجھدار ہے آپ اچھا سوچیں گے نا حکمران اچھا سوچیں گے تو ڈیلیور کریں گے ہمیں ہمیں ان کو موقع دینا چاہیے گے وہ اچھا کریں اور ہم اچھا محسوس کریں پاکستان میاں میاں مجھے تیری میری عمر تجھے لگ جائے میاں سب میری عمر آپ کو لگ جائے یہ لوگ یہ لوگ غلط ہیں یہ انہوں نے اپنے لئے نہیں بنای یہ عوام کے لئے بنایتی ہے اے پاغل ہیں سارے ایتے دیکھو نوازیرمیان جیتوں کو امد آئی ایک کاروبار ہونگا ہے کیونکہ وہ تاجر نے انوازش کرتے کیا ہو گیا وہ کونسا تاجر ہے کونسا تاجر ہے پتان دو چھوڑو عام آدمی تھی گچھی پھڑو تو انہوں برباد کرتے ہو یہ نون لیگ دا منشور ہے فائنل تسرے گوال منٹی خرے ہو کے گال کہہ رہے ہو سارے گوال منٹی بدماش نے نہیں نہیں ہے میاں ساں دیا تھے خدمتہ نے کیڑیاں سارے جمپا لے میاں سارے جوانی چیزیں سارے ایتھیک لوگ ہیں تو میرے کلو پہہ کھوئے ہیں میاں صاحب نے نکھیوں لیاں میاں صاحب نے نکھیوں لیاں ایتھیک ہے پچپن سال ہے ایجا میری میں آپ کو جنون بات بتا رہا ہوں آپ کو پتا ہے میاں حضر صاحب کہا رہتے ہیں نہیں مجھے نہیں پتا لیکن ہمارا ان کا ایک تعلق ہے جلندر میں آپ کا جلندر میں میرے دادا اور ان کے بڑوں کا ہم سائے تھے وہ لاہور میں بھی رہتے ہیں مجھے پتا ہے لیکن یہ نہیں پتا ہے وہ اپنا کریشن نگر رہتے ہیں اچھا 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 اور یہ دونوں بھائی الحمدللہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے مو سوکت میٹرک کا سٹوڈنٹ تھا یہ ان کے تھڑے میں بیٹھ کے بچوں کے آتے جاتے بچوں کی جیبوں سے پیسے نکال کے تو گول گپیں کھایا کر کے ٹینشن مت لیں سر یہ نہ کہے یہ حلفاً اگر آپ کہیں گے کلمے کی قسم کھا گئے یہ میں بات کہنے کے لئے تیار ہوں اچھا بھائی جان ایک منت یہ آپ اتری باری بات ایک سکن اور دوسری بات آپ کلمے پہ آگئے ہیں بھائی جان میں آپ کو خود میں ویٹرس ہوں میں خود ان کا وہ کیا کہیں کہ ان کا میں خود وہ یہ دونوں بھائی میاں برادران آپ یہ کہنا چاہے ہیں سر میاں برادران میاں عزر صاحب کے گھر کے تھڑے کے اوپر بیٹھ کے بچوں سے پیسے چھینہ کرتے تھے اور گول گپیں کھاتے تھے سموسے کھاتے تھے آپ نے خود دیکھا ہے سر میرے سے لیے آپ سے بھی چھینے ہیں آپ نے کہا میں کلمہ پڑ سکتا ہوں سر میں نے کہا اس وقت دس پیسے کا سموسہ آتا تھا دس پیسے کا سموسہ ملتا تھا سر عرب پتی خرب پتی دادا کے پوتے یا باپ بیٹے اس طرح کی ارکت کیوں کریں گے سر عرب پتی خرب پتی دادا جو تھے نا وہ ساری زندگی بجلی چوری کرتے رہے ہیں یہ آپ کٹا گیا پیٹے کا سوشیل میڈیا تیمتے ہیں ایک کنال کی یہ ادھر اپنا یہ کیا کہتے ہیں یہ آپ کا ہے نہیں شادرہ شادرہ میں ایک کنال کی ان کی وسیع ہو رہی یہ فیکٹری بھی جس میں یہ ٹینکھ سے لے کے مزائل تک بنایا کرتے تھے کون سے بلا یہ جو آپ کے سی ورچ کے لگتے تھے یعنی کہ دیگی پائپ یہ بنایا کرتے تھے اب ان سے آپ ٹینک بھی بنا لیں تو ناتا ہے جتنی آواز پیدا کریں لیکن آپ اپنا الزام واپس لے لیں گے میڈیا پر چل جانا ہے سر جی میڈیا پر کیا جاں مرضی لے جائیں میں آپ کو کچھ اور باتیں بھی بتا سکتا ہوں ایک بات ہے ایک بات ہے چلان دوزار دا رمضان یکم رمضان کو میرا دوزار دا چلان انہوں نے کیا ہے دوزار دا چلان کرا دیئے آپ پتہ ہو کیا کریں سولار دا نان دے رینے ویر پیدی روٹی دے رینے سولار دی روٹی ویدہ نان دے دوزار دا چلان ایک روزار دا چلان گالا کرا لو جو مرضی کار لو جس طرح مرضی کار لو دوزار دا چلان مریم صاحبہ میرا حلقا ہے گا ہے ایک سو ننجا میں نے آٹھ میسیج آٹھ ووڈ نے میرے او میں انشاءاللہ جا گے ننو پانے نے لیکن چلان دے دوزار دا رکھوانا چلو سی کٹھا لوں دوزار دا چلان ماریم بی بی نال ایک سوال ہے بی بی سے ایک سوال ہے میٹرٹس سائنس کے ساتھ ایسی پری میڈیکل ایم بی بی ایس پہ داخلہ ڈاکٹر نہیں بنی اب کہتی ہیں کہ میں لٹریچر میں ماسٹرز ہوں مجھے بتائیں وہ ماسٹر کونسے سکول کا ماسٹر ہے جو ان کے پاس رہتا ہے ہاں جی روٹی سولان دی کتو ملنی ہے ملنی ہے سر میں دے کال لیا کے ہی سو بھیر پہ دی نہیں نہیں ملنی ہے سولان دی یہ تو ہوئی کتو پہ لوا کے دلہ آرتے یہ مہنگائی تا کلا آدھرے مہنگائی تا اللہ آس ہے سکتا دی ہزار پیدا کام گئی تا کار دیانے جانے سے دو سور بھیر کراہ لگی جانے سوڑی ایٹھ سور بھر کراہ لگی جانے ماشاء اللہ ساتھ چھے بیٹیاں نے میریان اللہ تعالی مالک دی جات شکر اللہ اللہ تعالی اللہ تعالی جیسے کہیے حکومت میں نظام چلانا وہ کدھی نہیں ہو سکتا سبھی کہہ رہے ہیں میں انظام مالک دی جات چلا رہی ہیں چھے بیٹیاں نے میری کنی پانجیاں دی پتیجیاں دی شادی ہو گئی ہیں میں دو بیٹیاں دی شادی کیتی ماشاء اللہ چار اندیاں نے چار اندیاں اللہ انہوں نے بھی حلاد اپنے حبیدہ صدقے کرے گا انشاءاللہ کرے گا انہوں نے معاملات بھی اللہ اپنے حبیدہ صدقے بہترین کر دے گا انشاءاللہ پریشان نہیں ہو اللہ ہی زیادہ پہرہ میرے دے گا بیسٹ بیسٹ اللہ ہی زیادہ پہرہ میرے دے گا بے شک اللہ ہی بہترین کار ساتھ انشاءاللہ انشاءاللہ اپنے حبیدہ صدقہ منگی جاؤ اللہ کرب کر دے گا دے رہے ہو دے رہے شکر الحمدللہ آکھا دے نہ لینے پاک دے صدقے ملتا انشاءاللہ انشاءاللہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کا دو دن بعد میں پہلے آپ نے بھی سنا ہوگا میرے شاہر علیپور مہدر سے کام کردے زلہ مزفر گرد سے ایک بندہ نے سات بچے اپنا مار کے کرزے بھوک کی تھرتزے شام کا پانچ کلٹا لیتا تھی اور صبح کا پانچ کلٹا تھی اس نے کمائی اس کو کمائی جو نہیں ملی جاڑی جو نہیں ملی وہ شودہ آپ کے بچے مار کے تھانے جا کے بیٹھ گیا اس سے پوچھا کیوں مارا اس نے کہا مجھے میرے بچے مجھ سے کھاتے دے روٹی کے لیے مجھے کھاتے دے میں کیوں کرتا مجھے یہ کرنا پڑا میں صرف ان لوگیں مانگا ہی دی وجہ دوں میرے ساتھ سر پہ جاڑی ہے چھ سال کا دی میں کام کرنا بھی آ چھ سال کا چھ سال کے پر سے کام کر رہے ہیں ہاں جی پڑے نہیں ہوں نہیں والی صاحب کیا کرتے ہیں والی صاحب بھی کام کرتے ہیں مزدوری کرتے ہیں تین ازار پہ ڈیلی بلا ناکہ تین ازار پہ ڈیلی گار بھیجتا ہوں صرف آٹے آٹے کا تین ازار ڈیلی بھیجتے تو ہاں جی آٹے آٹے کا روز بس صرف آٹے آٹے کا تو ساتھ سو تیاری یہ تین ازار کیسے بھیج دیتے ہو بس کچھ کسی کو پھار لیا کچھ کسی کو پھار لیا جب مل جائیں گے پھر ان کو دے دیتا ہوں ایک بڑا بھائی ہے وہ بھی ساتھ کماتا ہے تو اپنے لیے کیا رکھتے ہیں اپنے لیے کیا پہنتے ہیں یہ آپ کے سامنے حالات ہے یہ کمیز فٹی ہے تمہاری تین ازار پہ بھائی ڈیلی بھیجتے ہیں بھائی بھی کماتے ساتھ اور یہ کمیز اپنے لیے کپرے بھی نہیں ہیں نہیں ایت پہ لیے تھے کپرے سچ بتانا نہیں اس ایت پہ نہیں لیے پچھلی ایت پہ لیے دو کمرے بنائے تھے ابھی تک سوچ کے ایک کمرے کی جگہ بھی نہیں بنی کار بھی نہیں تیار کر سکا خالی کمرہ بھی نہیں مناسے ابھی کرایا کتنا دیتے ہو کرایا میرا اپنا ہی گاؤں میرا دوں تم تو گارے پیچھے ہلی پور سے ہو ہلی پور گاؤں ہی ہیں کتنی دورہ یہاں سے بلا یہ اتنی سے ساری انداز نہیں ہے تینٹہ لگ جاندے نہیں بارہ گھنٹے کا سفر ہے بارہ گھنٹے کا علی پور چٹھے کی علی پور چٹھا تو گجرہ والی سائٹ پہ نہیں ہے نہیں ہیڈ پاہنٹ زلہ مزفرگار اچھا 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 ادھر سے ہوں سوری میں پھر غلط سمجھوں ادھر سے ہوں مزفرگار سے ادھر سے ہوں دن کی ڈرپٹی کرتا ہوں چوڑہ گھنٹے ڈرپٹی کرتا ہوں چوڑہ پندر کے ڈرپٹی کرتا ہوں ساو سر بے جاری جا کے ملتی ہے رات سوتے کی دروں ہوتل پہ سوتا ہوں سوتا بھی ہوتل پہ ہوں کھاتا بھی ہوتل پہ ہوں نہ روٹی بھی نصیب میں ہے نہ ہیڈرین نے اگر ان لوگوں کے اچھا ہی ہوتے ہیں ہم جیسے نوجوان رولتے ہیں کچھ بنتے عمران خان نے بہت اچھا کام کیا ہے بہت گریڑ بند آئی اس نے نوجوان کو بہت اچھا چلایا ہے ان کے تمہیں آج یہ لگتا ہے کہ تم اس نظام کے ہاتھوں ضائع ہو رہے ہو ہاں جی بلکل بہت بہت ضائع ہو رہے ہوں پرسنے کا دل کرتا ہے بلکل کرتا ہے بہت کرتا ہے آپ پڑھ نہیں سکے کیونکہ کاربار ایسا ہی بابا سے خرچہ اٹھایا نہیں جاتا تھا ان کے مانگائی دے طرف جب میری عمر پڑھنے کے دل ان کے مانگائی کے طرف بابا سے خرچہ اٹھایا نہیں جاتا تھی پڑھ نہیں سکیا اس لئے مزدوری کرنی بڑی بہت بھڑا بھائی بھی کماتا تھی پھر بھی کار نہیں چلتا تھی ہم گھر کے دس افراد ہیں دس افراد ہے یعنی سولان کی روٹی کا کوئی فائدہ نہیں کچھ بھی نہیں یہ پانچ کی روٹی کار دے نا کوئی فائدہ نہیں جب جب آٹا مانگا نہیں سستہ نہیں کریں کہ بگایا سودا سستہ نہیں کریں خالی روٹی تے کی فائدہ ہے میین چیز جو کھانے کے وہ سستی کرتے نہیں ہیں روٹی سستی کر دی روٹی کا کوئی فائدہ ہے اب یہ دیکھو میں سوربے جائیں میں پھڑا ہے اب یہ سالان لینڈ جا رہا ہوں سو روٹی کھاؤں گا ہوتل والا تمہیں کھانا نہیں دیتے وہ دیتے ہیں لیکن وہ پسند نہیں ہے وہ جی صاحب کہ دیتے ہیں وہ دل نہیں کرتا کھانے کو یہ جو جان بچی ہے یہ بھی مک جائے گی اللہ تمہارے لیے بیٹا آسانی پیدا کرے انشاءاللہ بس اللہ ان کو اکل و تیو دیا ہے ہمارا تمہیں پوچھ رہتے ہیں نسپت روڈ ہے یہ جو مکم کرتے ہیں یہ پاکیش وٹو تھے پاکیش وٹو تھے سی دو کے کام کرتا ہوں روٹی سستی روٹی سستی دا مقصد نیاں دا جڑا ہے لاہن ہے روٹی سستی دا مقصد ہو ہی ہے جڑا یہ مقصد ہے نا دا ہو ہی ہے کہ نواز شریف آجا ملک بچالا بات جو شباہ شریف توم بیجا یہ وہی صحابہ کے شوشہ شڑنا ماں روٹی سولار بی سستی ہے تے ڈراما کرنا صرف یہ ڈراما یہ ہے میاں صاحب تندور گئے نے مبارک حطانہ لونہ نے وہ تھے روٹی چیک کی تھی آپی مریم سی ہے مبارک دین سی ہو میں نے مبارک دین نہیں سی یہ صرف روٹی اللہ صرف ڈراما ماں ریڈی اللہ کھڑا وہاں مریم صاحب یا کوئی بھی آ رہے ہیں وہ پانچے ہزار دی سبزی ہے پانچے ہزار دی سبزی انہوں نے چرمانہ کنے اور یا چھ ہزار پہ ہے وہ ہزار بھی ہے صبح نو کسے کو اوگننو فارڈ اوگننو فارڈ کے ہیں دا یار میں صبح نو پھر سبزی لیا ہماں جاؤں کسے سبزی آ لیا نا منڈج دار کر دا وہاں جے کوئی ریڈی اللہ کھڑا وہاں کوئی ہور بھی گری مزدور ہے انہوں پاندرہ سو دی بھی جائے اگلا کہنا میں ہزار ہی دے نا بھائی میرا نہیں سار دا سمجھ لگی نا اے حکومہ نے کیتا ہویا ڈراما شروع نواز شریف کر سکتا ہے ڈراما ہے من دسو ڈراما ہی ہے نواز شریف آیا نہیں سی کہندہ سی منہوں ہون میرے بیلے دکھا رہا سی جدو منارے پاکستان اترے آجاز تو کہندہ میرے دور چاہا سی جس ہاڑا باپ اٹھ کے کہا ہے میرے دور چتاہا سی انہوں نے نواز شریف کر سکتا ہے میرے دور چتاہا سی فیرو کی کہو گا سب نواز شریف انہوں نے دراما شروع کیتا ہے سوڑا پہ روٹی وہ ہی صحابہ جو نواز شریف آگیا ملک پر چاہا گیا بے جا ہنشوا شریف تو کیونکہ میرا دا کام جڑا سیگنہ ہو تو میں کر لیا با دنیا پچھے لونہ سی لگی نہیں دنیا پچھے لونہ سی لگی نہیں دنیا پچھے لونہ سی لگی نہیں کر دے میانو میں بڑا ہے میں کہا لابی کر رہے ہیں روڈا در موڈ سیگل پہ آرہے ہیں کہ یار پانچ سات سو باد بان جاوے اوہی لابی ہو رہے ہیں وہ ساڑی لابی کر رہے ہیں ساڑی عوام بھی ہوتا ہے ساڑی افسر بھی کہہ رہے ہیں یہ آرمی ہونا دن حالا سیاست دان سارے غلط آرمی غلط نہیں اپی مریم تشباد پاکستان زرداری صاحب کوش بھی نہیں ہونا سوچ لو دوبارہ سوچ لو کوش بھی نہیں ہونا اے ہو ہی ہونا ماں نواز شریف ملک بچالا تشوہ شریف بھائیا باس اوکے دی روڈا اوکے دی روڈا آہی کام ہونا ماں انڈنگان اسی پہم ملک شباہ شریف جلدہ شبانہ روز کام کر رہے ہیں بہت بڑا کام کر رہے ہیں اللہ دی میر بانینا توانو ہے پنجا سالہ جنازہ نکل گیا سمجھ لو جن نیو دیر بھائی ہیں سال بھائی ہیں دو سال بھائی ہیں موڑکی پنجا سالہ چھو خشا لیا آگئی سالہ کی کام کر رہے ہیں میں آ رہا ہوں آپ کی طرف میں کام کر روڈی سولر پہ دی ہو گئی ہے کام شکریہ گی کہیں کہ آٹا مہنگا بجلی مہنگی تیل مہنگا پٹرول مہنگا مرگی مہنگی میں روڈی سولر پہ دکھا رہے ہیں تیل دے اور انہوں نے بدا دیں جار مانجر پہ سالہ قومہ قربانی ہیں شباہ شریف نے کی گیا سیک سیکنڈ میں جپان گیا آگے گیا پھائی کام کر سالہ کی ترقی کرتے ہیں شبانہ روز آپ کا لیڈر کام کر رہے آپ قربانی نہیں دے سکتے ناک ہے چار دن مرگی چور سانو سیٹنا دے پہ گئے چور سانو پڑے گئے ستی ستی گال کتنو چور نہیں لگ دے خدا اے ویکو میں آتے جوڑنا اینا نو چور نا گو ایسا تسی یقین کرو ای جمہوری میردگار کے آمیر ہے نا میردگار کے فلیٹ بنے چور نہیں ہے گئے نہیں یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوں مہترم میاں شہباز شریف صاحب پرائیم منسٹر آپ مجھے پتائیں ہم پاکستانی ہیں ہم نے اتنی مسئلتیں جھیل لی ہیں اتنا مہنگا اٹھا کھا رہے ہیں مہنگا پیٹرول یوز کر رہے ہیں اب ہمیں ڈر نہیں آتا کہ ہمیں پکڑ لیں گے ہمیں گھسیٹیں گے ہمیں جیلوں میں ڈالیں گے اور بھئی ڈال دیں جیل میں ہمیں روٹی دو فری ملے گی میاں شہباز شریف صاحب نے پارلیمنٹ آنس میں کھڑے ہو گئے آج بھی ان کی میڈیا پہ وہ موجود ہو گئی انہوں نے کہا کہ میں کسان کا بیٹا ہوں کسان کا بیٹا ہوں میں مجھے فقر ہے مریم نواز کہتی میرے دادا خرپتی ہیں اور بھائی جان یہ سب خرپتی لوگ ہیں اور مریم نواز صاحبہ کو مبارک ہو وہ سی ایم پنجاب کی کرسی پہ بیٹھ گئی ہیں ان کو ٹیک لگ گیا ہے وہ میاں نواز شریف رحمت اللہ علیہ سرکار کی بیٹی ہے وہ غریب کی بیٹی بیٹی نہیں ہے غریب کے بچے بچے نہیں ہیں غریب کا بچہ سکول نہیں جا پا رہا غریب کے بچے کو کھانے کے لیے ایک نوازہ سولہ روپے کی روٹی یار مجھے بتائیں یہ اگری کلچر کی بیس میں بنا ہوا یہ ملک ہے جس کا میں باسی ہوں جس کا یہ باسی ہے ہم چالیس سال کی عمر میں بوڑے ہو گئے ہیں یہ ستر سال کی عمر میں ابھی بھی جوان ہیں کیا کھاتے ہیں بلال بھائی ہے سر وہ اس لیے جوان ہے وہ اگر اپنے آپ کو ڈھیلا کر دے ملک و قوم کی خدمت کون کرے گا وہ آپ کے لیے ایکسرسائز کرتے ہیں آپ کے لیے اپنی فٹنس کا خیال کرتے ہیں اس پہ انہیں تینکیو بولیں آپ ہمارے میں تینکیو یہ ان کو بولوں گا کہ ان کا بھائی نے بڑی پیاری بات کی ہے ہم بوٹ دیتے ہیں ہم قوم ہیں ہم وزیراعظم بناتے ہیں ہم سی ایم بناتے ہیں ہم منسٹر بناتے ہیں ہمیں ڈر نہیں ہے ہم ہمیں نہیں ہے ہم قوم ہیں لیکن ہماری قوم سر جو بنتینا ہمارے لیڈر لیڈر سڑکے نہیں بناتے لیڈر سر سڑکے نہیں بناتے اگر سڑکے نہیں بناتے چنگچی کان چلاتے چنگچی اللہ کی قسم اس سے بہتر ہے پاکستان میں رہ کے چرس بیچ لیں وہ آسان ہے رکشا چلانا مشکل ہے سواری پیسے نہیں دیتی پولیس پولیس ایل ٹی سے بچتے ہیں تو وارڈن آ جاتی ہیں وارڈن سے بچتے ہیں پنجاب پولیس آ جاتی ہے وہ بھائی چاند کہاں چلے جائیں ہمیں تو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ہمیں پہلے پراؤڈ ہوتا تھا پاکستانی ہونے پہ اب دکھ ہے نہیں نہیں پاکستانی ہونے پہ فکر کرے سسٹم میں تبدیلی ہے بھائی جان دکھ ہے پیچھتر سال سے یہ ملک سسٹم وہی ہے ملک وہی ہے کس ایک بندہ ہے ہم قوم بزدل قوم ہیں کبھی بہادر ہوتے تھے اب نہیں ہیں وہ ہمارے لئے جیلوں میں ہیں ہم یہاں پہ ہیں سر غریب کا بچہ غریب کل بھی پریشان تھا غریب آج بھی پریشان ہے اور غریب قیامت تک رہے گا اور میں ایک بات کہنا چاہوں گا یہاں پہ آپ کے توسل سے یہ میاں شباز شریف کو یہ تمام جو جیلی کبھی نے ان کو بتائیے گا کہ پاکستانی جو ہے نا اس وقت کیا سوچ رہے ہیں پاکستانی لوگ ایک بار ہی پائیں گے سکون ہم لوگ ایک بار ہی پائیں گے سکون جب لوگ آگے کہیں گے انہا لی اللہ و انہا الہی راجعون یہ سنائے ان کو مرے ہوئے ہیں ہم خوش آل نہیں ہو سکتے انہوں نے گالی مکات نہیں بڑی سونی گالی کیتی ہے اے لوگ نا ایک پینتی سال آلے آنکو سامنے مانگنے تین سال آلے کو سامنگنے کی کیتا ہے پینتی چالی سال جڑے بیٹھ رہے ہیں پینتی چالی سال شبانہ روز کام کیتا ہے کوئی نہیں کیتا آپ نے وہاں سے کیتا ہے نہیں سر نہیں نہیں آپ نے وہاں سے کیتا ہے پنجاب دی جوانہ نو عورتان دا محکوم کر دیتا گیا اسی جوانہ سی ایم پنجاب ٹھیک ہے انہوں آشریف دی بیٹی ہے حمزہ شباز کو لے کوالٹی نہیں سی پہلے اس کو بنا دیا ہم کیوں نہیں بنایا ایک بندہ تو حقم ہوتا ہے بندے کی سوچ بندوں جیسی ہوتی ہے عورت کی سوچ مرد کی مین مقصد جو ہوتا ہے جو حکمران کا مین مقصد ہوتا ہے عوام کو خوشحال کرنا ان کا مقصد ہے عوام کو گریب کریں گے تو ہمارے پیچھے لگے گی وہ اٹھے گی نہیں جب وہ نیچے جائے جائے گی اٹھے گی نہیں گریب کرتے جائیں گے وہ ہمارے کہنے پہ جلیں گے جس طرح کہیں گے مین مقصد روڈ خالی کروا دو اس کی ریڈی اٹھا لو اس کا رکشہ اٹھا لو یہ کام نہیں ہوتا ہے گربت جب ختم ہو جائے گی نہ ریڈی رہے گی نہ رکشہ رہے گا جب گربت ختم ہو جائے گی نہ ریڈی والا ہوگا نہ رکشے والا ہوگا پھر وہ اس کی دکان ہوگی اس کی بیلڈنگ ہوگی مین مقصد ہوتا ہے گربت ختم کرنا ان کا مقصد ہے شوشہ شوڑنا اپنی پرسنیلٹی ٹک ٹوکر بننا ایسے سڑکوں پہ یہ میں گریب کی مدد کر رہا ہوں مین مقصد گربت ختم کرنا ہے وہ نہیں کر رہے یہ لو کیونکہ انہیں نہ کرنی نہیں وہ گربت نہیں ختم کرنی گربت ختم کرنی انہیں چودری کون کہے گا آٹا گورمنٹ تے رہی ہے تصویر میاں نواز شریف صاحب کی لگی ہوئی ہے یہ میاں شریف صاحب کی فلور ملتے ہیں برکت ہے میاں صاحب کی تصویر سے آٹے کو اور بہارے ملیں گی سیر سیر میرا یہ ماننا ہے لوگ آٹا سولان پی روٹی سولان دی جب پہنے کوئی سانتا دی کیتا سارتے انہا نے سولان پی کلو آٹا کر کے گیس دا بیل میں رکھتا رہا وی دا بیل دیتا ہے اللہ پاک دی قسمیں سوٹے پہ پھڑ کے میں جنم چے جانا ہے اتنا انہا دی انہاں جانا ہے کیونکہ انہا دی ویڈا دکھتی گناہ کار ہوئے ہیں قرآن چاہ واضح لکھا ہے کہ سوٹ لینا دونوں جہنمی ہے لیکن ان کی ویڈا سے میں نے سوٹ لیا میرے بھائی پاکستان کی معیشہ خدا پاکی قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے بیز آر پر بل دیا گیس کا میں رویا میرے بچے بھوکے ہیں میں کہاں جاؤں یہ صرف آگے سڑکوں پر اپنے درامے دکھا رہے ہیں اب انہوں نے کہا تھا مریم بی بی ماری بہن ہے انہوں نے کہا تھا ہر گھر پہ ہر دلیز پہ آپ کو غریب آدمی گوٹا دیں گے کس کو ملے آپ ہی میڈیا والے ہیں آپ نے بھی سرویہ نہیں کیا اب یہ بعد میں توڑے کھل کھل کے ٹرکوں میں بھرے جا رہے ہیں وہ کہاں سے گئے ہیں غریب آدمی کو تو ملا ہی نہیں ہے گیس کا بل بیز آر بطی کا بل سردیوں میں پان پان سے آرہا ہے آپ نے سوت پہ پیسے لیے ہیں ہاں جی میں قسم کھا کے کہتا ہوں یہ بھی جہنم میں جائیں گے اور میں بھی جاؤں گا کیونکہ یہ سوت کا سب سے مائنر درجہ میں میں ٹی وی پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا وہ میں سب سے جو کم گناہ وہ اپنی والدہ کے ساتھ میں کیا بات کو وہ ہی تو میں کہہ رہا ہوں پھر ان پہ ڈھلے گا ان پہ ڈھلے گا یہ لوگوں نے مجبور کیا میرے بچے میں بیج دیتا میں کیا بیج دیتا میرے تھا خون بھی پانچ ویز آرکانی کسی نے لینا تھا میں سار سار عمر ہے میں ان پہ میں نے بادویں دیتا ہوں میرے بچے بادویں دیتے ہیں بھائی میرے پورا ملک کہہ رہا اسٹم یہ آگئے ہیں جالی مہنر لے گے یہ کیون سا وہ لے گے ہیں ایک سونڈی کی سیڈہ آرہی ہے مریم یہ پیسے آپ بھی مریم جیتی ہیں وہ کان سے اب آم نے وارڈ دیا وہ جانے تھا بھائی تم بھی ان کے ساتھ ہی ہو اور نہیں چچو وہ چچو کیا تم ان کے ساتھ ہو اہمی میں ساتھ ہو بھائی تم نے پیسے لینے مریم سے شام کو ہاں جی میڈیا لینے دیکھیں ساری میڈیا ساری میڈیا بلاگ ہوئی ہے ساری میڈیا بلاگ ہے کوئی اوپن باد نہیں کر سکتا ہمارا عرشہ شریف کیا ہوئی اس کی والدہ ایک سیکھنے جیچو وہ کی لکھی ہے سامنے لا الہ الا اللہ محمد اتو کامرمان صاحب ادر زرہ کامرے ڈالیں یہ کلمہ لکھا ہے ہاں جی ہم نے کہا تم نے پیسے لینے میں نے نہیں لینے نہیں میں نے یہ کلوہ لکھا ہے میں نے زندگی میں کسی سے کسی سیاسی جماعت کسی انجیو کسی گروپ کسی گروہ کسی مذہبی تنظیم سے آج تک ایک روپیہ دو روپے سو روپے ہزار روپے لاکھ روپے کچھ لیا خدا مجھے روزہ محشر اس دنیا میں غارت کرے یہ اچھی بات ہے یہ اچھی بات ہے لیکن جو آپ کی گفتگو ہے نا یہ بتا رہی کہ آپ اپن بات نہیں کر رہے جس میں نے کہنا لوگی مریم آپی آپ کو دے پراہنے محبت کر دیں وہ جیتی ہے وہ جیتی ہے وہ جیتی ہے کہ تھوہ کہ تھوہ انہیں سونی نال ہون ہی کرا لو کسی حلکے لیکشن بچے گوڈا گوڈیدہ کھیلے گا لیکشن بھائی گوڈی گوڈیدہ کھیل نہیں سلام علیکم سلام سسٹر خریے سے روٹی سولا نپے کی آپی مریم کو تینکیو بولیں تینکیو ہوں گا اور میں کچھ فالوور ہوں نون لیگ کی اور مجھے پتا ہے کہ اے ویکو ساڑی باجی آگے نون لیگ دی فالوور ان اقوالے زری سنو بول دے جو بار اقوالے زری سنو مجھے امید ہے کہ وہ حالات بدلیں گے اور ہمارے لیے کچھ بہتر ہو گا کیونکہ جب تک تھوڑا ہونچی بولنے بھائیوں کا باز آجے گی جب تک نون لیگ کی حکومت تھی نا تو تب تک جو ہے نا مہنگائی جو تھی نا ایک شرعہ میں روکی ہوئی تھی تو ساست بھڑتی ہے باتی تو ساست بھڑتی ہے لیکن جو پی ٹی آئی نے حالات کیا نا جو عمران خان ملکہ آکے حال کیا نا اس سے نکلنا بہت ہی مشکل ہو گیا آپ میری بہنوں کی طرح آپ میری بیٹیوں کی طرح میں کیمرہ پہ کہہ رہا ہوں ہم غیرت مند مند ہیں آپ میری بہن ہیں آپ مجھے ایک کام عمران خان کے ایک ساتھ کمپیئر کر رہے دیں میاں نواشریف صاحب کا انہوں نے پینتی سال حکومت کی ہے اور اس نے تین سال کی ہے اس نے قرآن پاک لازمی قرار دی ہے اس نے کامر بابی کی بتا دیں آپ مجھے اس کا جواب دیں کہ عمران خان نے کوئی ایک سنگل اس نے اتنے وعدے کیا تو اس میں سے کچھ ایک سب سے بڑی بات اس نے یہ کہا تھا کہ میں سکول کالوجیز بچوں کی سٹیڈیز کے لیے کروں گا کوئی ایک سنگل کام کرنے کیا اس نے بتائیں اس نے کچھ ایک اس کا بتا دیں بتا دیں ایک بھی نہیں کیا ایک تین بتا دیں جو پوری قوم کیلئے کی سب سے پہلے اس نے اس سے بھی پہلے اس سے بھی پہلے سلے سہت کارڈ نون لگ نے بنایا تھا ایک سب سے تیمہیں نون لگ نے شکی نہیں کیا بچی نون لگ نے شکی نہیں کیا میں خواہتا ہوں ایسے آپ شادی شد ہیں آپ کے بچے ہیں میری بیٹی ہے میری بیٹی ہے چلے مسال ہے میں نہیں کہتا پی ٹی ہے بزدہ مسال سننے مسال سننے آپ نے کہا سے ہتھت کار آپ نے کہا ایک سکر آپ نے کہا آپ نے کہا صحیحت کار کی بات ہے خان کو بھی چھوڑ دیں ایک سکر میری بیٹی ہے یا میرا بیٹا ہے میں کہتا ہوں جی میں اپنے بیٹے کو محلے میں سب سے نیک بناوں گا یہ میں نے محلے میں رولا ڈال دیا الحمدللہ آپ کی بیٹی میری بھانجی میرا بیٹا تو نیک نہیں بنا وہ میری طرح رنگباز بن گیا آپ کی بیٹی نیک بن گئی اب کریڈٹ آپ کو جانا ہے کی مجھے جانا چاہیے آپ کو جانا چاہیے اب نواز شریف کا کہتے مجھے جی صحت کارڈ نون لی کے دور کا تھا آیا کس کے دور میں بھا جی دیکھیں جو شاٹ مارتا ہے نا میری بھا سنے چھکا جس نے مارا اس کو کریڈٹ دے میری بھا سنے میری بھا سنے مطارف اس نے کروایا اور جب انہوں نے کروایا بھا جی مطارف تو میں کہتا ہوں یہ شہزادہ ہے یہ چاند ہے یہ ہیرہ ہے وہ ہیرہ ہو جاتا ہے جب میں ایک چیز بنتی ہے نا اس کو لانے میں ٹائم لگتا ہے ٹھیک ہے آپ ہی اپنے اپنے دلوں کو مطمئن کریں سب سے پہلے میں آپ کو بھائی ہونے کے ناتے نا ایڈوائز دینا چاہتا ہوں ایڈوائز آپ سچ بولیں گے آپ کو نین بھی اچھی آئے گی آپ کی صحت بھی اچھی ہوگی آپ کا دل بھی جو ہے دیر تک دھڑکے گا اور شاندار دھڑکے گا مریم نواز عمران خان کے ساتھ آپ نواز شریف آپ زرداری کسی کو کمپیر نہیں کر سکتے ہاں پاکستان میں قوم کے لیے بینظیر بھٹو شہید نے کام کیا ہے آج بھی لوگوں کے گھروں میں بارہ بارہ آزار پیار جا رہا ہے سننے ایک منٹ ایک منٹ امران خان کے لیے ہمارے گھروں سے بچے ہمارے بھائی ہمارے باپ گھر سے نکلے جب ان کو پگڑ کے لے کے گئے ہیں امران خان نے کیا 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 چھپ کے بیٹھ گیا وہ وہ کہاں چھپا ہے اس کو ایک دعا باہر تو آنے دیں دیکھیں عوام کیا سے جاتی ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے وہ صرف اس کی زبان خراب ہے جو اس کی سیاست میں بندے ہیں نا امران خان کے ساتھ وہ نئے کیوں نے لے گا ان چوروں میں سے لے گا جن کو آپ لوگ آپ کے آپ لوگ کی اپورڈنگلی وہ چور ہیں چوروں کو لے گیا ہی ہے رہنہ سنواللہ کس پارٹی کا تھا رہنہ سنواللہ کس پارٹی کا تھا پیپل پارٹی میں تھا اسے نواز شی مریم بی بی ماری بین کے خلاف کتے کتے گھلت الفاظ بولے پتے نہیں پتا ہوگا آپ کو پھر اسے لیا وزیریت داخلہ بنایا جس نے جلاد بن گیا تو اس نے مہارے پر ظلم کیا وہاں پہ مجھے امید ہے انشاءاللہ جتنا بیڑا گر کر گیا نا پی ٹی آئی جتنا بیڑا گر کر گیا نا پی ٹی آئی کے دور میں پی ٹی آئی کے دور میں گروث ریٹ کیا تھا نولی کے دور میں گروث ریٹ کیا تھا گروث ریٹ اوپر گیا تھا لیکن نیچے کیسے آیا ہے میری پیالی سال عمر ہے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے قبضے میں سب کی جان ہے عمران خان کے دور میں تین عیدیں ہم نے چھوٹی دیکھی ہیں عدل فطر اور تین دیکھی ہیں عدل ازہا اللہ کی قسم یہ رکشہ ٹی آئی پر ہوں پندرہ دن پہلے بچوں کو شاپنگ کروا دیئے نون لی کے دور میں اللہ کی قسم اپنی بیٹیوں کو لے کے نہیں دے پایا کچھ بھی روٹی سولہ کی پیاس مہنگا بجلی مہنگی پیٹرول مہنگا ہر چیز مہنگی مرگی برائیلر مرگی آج بھی ایک پاکستان میں تبکہ جو برائیلر مرگی نہیں کھانا چاہتا وہ کہتا ہے یہ بیماری ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کھائیں بس یہ کہہ رہا ہوں اس کے باوجود آٹھ سو کا تو باقی چیزیں کب سستی ہوں گی وہ ہال میں گائیا بھی یہ دیکھیں میں تھوڑا سا چنے کے ساتھ نان کے روڈی کھا کے ہیں تو میں چار سو دس پہ مل پہ کے آکے ہوں نہ کریں چار سو دس پہ پوچھ لے جا کے تو تھوڑے سے چنے لیئے ہیں ایک سو چالی بھی کسی سے چنے ہوگی پریڈے ہیں اتنی میں گائی ہوگی ہے بھائیان آپ یقین کریں کہ آٹھ سا کے آگے گھل دکھتے پر روڈی کھانے کی ایمان نہیں پڑتی ہے چار سو دس کے نان چنے دو بندی ہمیں کھانا کھایا ہے ہلکا سا چار سو دس پہ دیکھی آئے ہیں اور کوئی ہم نے کوئی چکن نہیں دلوایا کچھ سلاعت نہیں لی کچھ بھی نہیں لیا اتنی انہوں نے مگائی کر دیا بھائیان انہیں بتانا تھا آپی مریم کی کمتہ سستہ کرو اوہ نہیں یہ توبہ سستہ بھائیان ہم تو انہوں نے مائوس ہو گیا ہے آپ بھی مریم دا نال ہے ناسی پنجاب کمتہ نہیں بھائی جانا ہم تر یقین کرے مران حان کچھ بھی دانا اس کے دور میں مگائی کام ہونے تھی انہوں نے مگائی زیادہ کی ہے سر روٹی سولان بھی چیل گاڑ رہا ہے اسے بھی عوام کی خطر گاڑ رہا ہے روٹی سولان دی کرتی اگلیاں نے نہیں روٹی کا کرنا ہے بھائی چنے کا جا کے ریٹ پوچھیں دائیسور بے کی پلیٹ یہ نہیں ہے فل پلیٹ آئیں پتا کر لیتے ہیں آجے آجے ایسے پوچھ لیتے ہیں ماشاءاللہ 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 اچھی بات ہے سادہ چنے ایک سو بیس مجھے دیکھیں ماشاءاللہ ہنڈا پچاس رو بے کا اور سادہ چنے اگر فل پلیٹ رہنے تو وہ بھان جاتی ہے دو سو چالی رو بے کی اور اس میں بڑی موشت نہیں ہے بھوٹی شوٹی کوئی چاہتی ہے نہیں ابھی میں نے آپ کو بتایا میں نے چاہ سو دسو بے بھی ہے صرف چنے کے ساتھ آپ نے نان کھایا جی چاہ سو دسو بے مل دی ہے اتنی مغائی انہوں نے کر دی ہے بھائی عوام کدھر جائے گی ہے وہ تو مایوس ہو گئے ہیں انہوں نے کہ تو اللہ تعالیٰ معاف کرے ان کا تو حساب بھی نہ ہو تو اللہ ان کو بغیر حساب کے جھنمے بیٹھے انہوں نے جو عوام کے ساتھ کی ہے ایک ٹیم کا کھانا لوگوں کے لیے کھانا مشکل ہوا ہوا ہے لوگ تو یقین کرے سفید کوئی خودکشتی ہی کر رہے ہیں عوام کیا کرے گی میرا بھائی دیکھیں عظیم محمد کا فرمان کیا ہے کہ کفر کا نظام چل سکتا لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا یہ عوام کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں ایک روٹی سستے کرنے سے کیا ہو گیا باقی تو ہر چیز مہنگی ہے باقی معاملات دیکھیں یہ چکن دیکھیں آٹھ سو بے کلو ہوا ہوا ہے ہانا کو اس صرف بیماری کا گھر ہے ان لوگوں کو چاہیے کچھ خیال کریں بہت زیادہ انہوں نے مگائی کر دی ہے ان کی آگے ہاتھ ہی جوڑتے ہیں بھائی ان تو ہم سے مہیوس ہوگے ابھی تو دو مینے ہوئے ہیں میاں نواز شریف صاحب تندوروں پر جا رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ کل پولٹی فارم بھی کچھ جائے ہو سکتا ہے اس کے بعد سبزی منڈی چلے جائیں جتھے جتھے میاں جائے گا ریٹ کٹ آئے گا اے نون لیگ تانہرہ جائے نہیں بھائی جانا ہے بس یہی کر دیں گے نا فقتیدوں پر روٹی کر دیں گے بران کالے باقی چیزیں جو مہنگی اس کا کون دیکھے گا بھائی جان آپ کو پتہ کہ جو میڈیسان نے کتنی مہنگی ہوئی ہے جو وہ چارے شگر پیشن ہیں ان کی خوراہ کوئی انسو دن کا ڈیکا وہ میرا پاہی ہے چاسو لیتا تھا اب وہ پینتی سو رہے گا باقی چیزیں انہوں نے کتنی میں گائی کر دی ہے ایک شخص جو بارش ہے وہ ہاتھ جو رہا ہے حکومت کے آگے یہ حالت ہے اس وقت جی ہم نے ان سے میوس ہوگی امانداری کی بات ہے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں کہ یہ چلے یہ تو بہتر ہے پیغام دے اپنا میں یہی پیغام دوں گا میہ آئی لف یو ہاں نہیں میہ آئی لف یو زرداری صاحب آئی لف یو اوہ نہیں بھائی جان زرداری لف ان میں کوئی بندہ سا تھا وہ ملک اس لئے سوچنے پر ہوئی مناسان تھا میاں صاحب دے لف چلے ان کے علاقے میں ہے تو بخری بات ہے لیکن نہیں علاقہ پورا پاکستان کا سب ہمارا یہ بھی ہمارا علاقہ ہے یہ ویسے میاں صاحب کا علاقہ ہے گوال منڈی تو ادھر آئے ہوں میں کہا اتھر اپریسیشن ہوئے گی سار روٹی سولہ دی باقی چیزہ کہہ رہے ہیں بڑی مہنگی ہو گئے ہیں بہت مشکل نظام جی بہت چیز باقی مہنگی مرگیدہ گوشت بہ لگو کوئی سبزی لگو ہر چیز نجاز فروشی ملے جو ہو رہی ہے مسئلہ کوئی روکنالہ نہیں سر آپ یہ مریم دے ہوندے کس طرح ہو سکتی نجاز فروشی میں مریم نوازنوں ہے یہ کاریاں تاڑی کو کمبت نہیں چلنی تسی چلے جو بغیدہ عوام نو زنیر مت کرو بہت زیادہ عوام زنیر ہو رہی ہے انسولین منو شگر ہے انسولین تیرہ سو پنیار بیری دے رہے ہیں پہلے ایک ہی سی ساڑھے پائنٹ سور بیری عمران خاندی کو مچ ساڑھے پائنٹ سور بیری سی ان تیرہ سو پنیار بیری انسولین دے رہے ہیں بچے تو لے کے وڈے تکا سارا مافیا بنیا ہے انسی چنے گھا دینے خالی دو نان لیتے ہیں چار سو دا سور بے بیلدت ہے ویر بیری روٹیک ہی کرے گی کسے گھانا نہیں کھایا میرا بھائی بھوکے ہیں ابھی یقین کرے بھی بھوکے ہیں یہ تو خانہ جنگی بھوکی لگی ہوئی ہے خانہ جنگی لگی ہوئی ہے میری بیٹی بہت زیادہ کام خراب ہو گیا ہے میڈیسن لے لو کوئی چیز لے لو نجاز کر رہے ہیں اسلام علیکم آجی اسی روکیا کی کہہ رہے ہو نہ روٹی ساری سستی ہوئی ہے نہ بجلیدہ بیلے سستا ہے نہ مرگی سستی ہوئی مرگی آٹھ سور بے کلو ہے بجلیدہ بیلے ان جاندہ جساں سواب دہ کام ہوندہ تو ماں اگر اسی مرگی نہیں کھاں گے کی ہوئے گا تو گے کی نہیں طاقت والی ہے مرگی مرگی بھی بیمار ہے نا آپی مریم نو کہے مرگی بھی سستی کرے مرگی بھی سستی کرے مرگی جان ہے نہیں مرگی آٹی مہنگی کار دی تی ہے بجلیدہ بیلے وہ قرائے دے مکان تے رہنے پہ ہیں مزدوری کمانے پہ ہیں بجلیدہ بھی چوکاٹ لیندہ بندہ جاوے تا جاوے کتھے میری مہا کی کار دی ہے کار دیا میرے بیٹیگن کار دیا میرا میرا میاں سیر دیا لا الہ الانتا سبانہ گئنیں کندر تو میں آپ کمانے میرے پانچ بچے نے میری پانا کے نیا نے بیٹیان کے نیا نے دو بیٹیان نے شا Assessment تین بیٹے نے ویڈے کا کار دی نے با سواریدہ کاريndہ سمکاٹ لینے مہوں نو کی چاہیدے Hak سے مرگی پانچانے recognition ہمارایت مکانے دسزار پیارای دید ہے بجلی دے بیل، سوئی گیا دے بیل، نلکیا دے بیل کتھو دے یہ سیوے کتنا کڑھن بچارے بڑا بڑا تیرہ تیرہ زار پیارایت رہا بجلی دے بیل دسزار آرہی اندہ کی کڑے بندہ میں دسو دسائی کرا دیل نہیں کردہ میں کار بیٹھا آد دو گئی پیرا سکمانی نکلنے مڈیام نوازنے کرا می نیلا آتے نے کوئی می نیشنے نہیں لائے با سسیاہی کہنے ہے کہ سستا کرو سارا کچھ روٹی نو کی کرنا آٹے نو کی کرنا بجلی دے بیل بڑے مہنگے نے سوئی گیا دے بیل مہنگے نے بجلی دے بیل مہنگے نے کڑے پاسے جائیے دے کڑے پاسے نہ جائیے تیب کہ میں ہمیں دے اپنے بچ چینل ساتھ دیں نہیں ہے نا ہی ہے نا بھل اللہ اپنے حبیتے ساتھ کے میری ماں تیرے لیے ساتھ نہیں کریں بس دعا سیاہی کہنے ہیں نا نوی نیکی دے دوے اجیے بیٹھے ہیں نواز شریف تشبہ شریف کے مڑیاں سارے بیٹھے ہیں مہم ہے گوال منڈی کھڑے ہیں سویلے تقریبا نسبت روڑا کے گوال منڈی لکشمی ہے تو نواز شریف کا گھر سی ہن لوگ کی ہیں جو کیوں بول دینے نواز شریف بس پہلے بھائی جان اسی اپنی میند کاننے اسی کسے نو گالی نہیں کر دے نواز شریف سانو کار دے نی جان دا مریم نواز سانو دے نی جان دی اسی میند کاننے تپڑیاں ماننے بوکڑا ماننے تے میند روٹی کھاننے اسی کسے دی گال کار دے نی سانو سانو کیسے ضرورتی یہ اللہ حافظ روٹی سولان سے آپ کا کچن کتنا بہتر ہوگا کچن ہی چکی بہتر ہی ہاتھا تو وہی مہنگا ہی ہے بہتر کیا ہون ہے بجلی بجلی بیس نی کچھ بھی نے سکتا پیرا ہلکا کر دی ہے ہاتھے کا پیرا چھوٹا کر دی ہے بیس بیزار پندرہ پندرہ زار کڑایا ہے اوپر اتنا کڑایا نہیں ہے جس سے زیادہ بیلہ آ جاتے ہیں اٹھاتی اٹھاسی زار بیلہ ہے گیس کا اٹھاسی زار جو کسٹوں میں وہ جو کسٹوں میں تار رہے ہیں ہمارے گھر والے کیا چلاتی ہے میری بہن گر میں کیا چلاتی ہیں گیسی چلاتی ہیں گھانا بناتے ہیں ہر اپک کچھ بھی بہن تو ساری تیاری گھر نہیں رہتی مجھے بی اٹھاسی ہزار گھر میں کیا بند ہے گھانا بند ہے گیس پر تو اس دنہ بل کیسے آگیا ہے چوبیس گھنٹے کھانا بنت ہے صبح ناشدے کا دوپیر کو کھانا کھانا کھاتے ہیں رات کو کھانا بناتے ہیں بس یہ دوٹا ہم چولا جلتے ہیں سردیوں میں سیکھ رات تو گیس آتی نہیں میں یہ بھی نہیں کہ سیکھ لیتے رہوں گے سردیوں میں نہیں نہیں سیکھا جتنا سیکھیں گے اتنا بھیلہ گھر میں آگیا بیٹا میری بات پھر بھی گیس کا بھیلی تنا زیادہ آتا ہے جو عام آدمی تو پھر فارغ ہو گیا مارک ہے کہ مار گیا غریب بندہ مار گیا غریب دی بہتی سوہوں چھوڑی تھے لے دیں دیں ہم میرانوں کو سولان کی روٹی کی آپ کو کوئی خوشی نہیں اس کا مطلب ہے کوئی فیادہ ہی نہیں ہے روٹیوں کی کرنا ہے روٹیوں کی کرنا ہے سستیوں دیں کرنا تھا بچھلی بیل سستا کرنا سوئی گئر دا بیل سستا کرنا نل کے لئے بیلو نا نیٹے پہ گھر گھر جا کے ہر کسی کی مدد کرے یہ عوامی رائے ہیں